ہجرت کی رات میرے نبی نکلے تو ابو بکر کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے آپ اپنے پنجوں کے بل چل رہے تھے کہ پاؤں کے نشان نہ پڑ جائیں اور کھوجی نہ دیکھ لیں تو پھر آپ نے فرما لگا یا با بکر ابو بکر کیا ہوا ہے کبھی آگے آ جاتے ہو کبھی پیچھے ہو جاتے ہو کہ یا رسول اللہ جب مجھے خیال آتا ہے آگے کوئی چھپا ہوا دشمن وار نہ کر دے تو میں آگے ہو جاتا ہوں کہ میرے اوپر آئے آپ پہ نہ آئے اور جب میں یہ خیال آتا ہے پیچھے سے کوئی آکے حملہ نہ کر دے تو میں بھاگ کے پیچھے ہو جاتا ہوں کہ آپ کے اوپر وار نہ آئے میرے اوپر آئے اور پھر جب غار سور پر پہنچے جبل سور تو آپ چڑھ نہیں سکتے تھے ساری انگلیوں سے خون نکل رہا تھا جو کہ آپ ایسے چلے تھے ایسے اوپر نے کندے پہ بٹھایا اور پورا پہاڑ تیہ کیا اوپر لے گئے آپ کو باہر بٹھایا سارے سراخ بند کیے اور اس کے بعد سراخ زیادہ تھے تو پگڑی کو اتارا اس کو پھاڑ کے سراخ بند کیے پھر اس کے بعد سراخ زیادہ تھے کرتے کو اتارا اور پھاڑ پھاڑ کے سراخ بند کیے ایک جس میں سانپ تھا وہاں اپنی ایڈی کو رکھ دیا کہ مرحبن یا رسول اللہ آپ اندر آئے تو اندھیرہ تھا آپ کو پتہ نہیں چلا جب تھوڑی سی روشنی ہوئی تو آپ نے دیکھا نہ کرتا نہ پگڑی اوپر مالک یہ کیا ہوا ہے تیرا امامہ کی در ہے تیرا کرتا کی در ہے تو کہا یا رسول اللہ یہ سراخ تھے مجھے ڈر ہوا کہ ان میں کوئی چیز آپ کو تکلیف نہ پہنچائے تو میں نے اپنے کپڑے پھاڑ کے سراخ بند کی ہیں تو ایک دم میرے نبی رونے لگے وہ ہاتھ اٹھا کر کہا یا اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جائے اور اسے جنت میں میرا ساتھی بناتی تو ایک دم جبریل آئے یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ابو بکر سے راضی ہو اور جنت میں آپ کا ساتھی بنا دی ہے انہوں نے میرے نبی کی زندگی کو یوں سچ کر دکھائے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے کہا جاؤ ملک شام جا کے عمالکہ سے لڑو ان کا اِذْحَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَا قَاتِلَا تو جا تیرا رب جائے ہم نہیں لڑتے اور بدر کے لئے جب آپ نے پوچھا بولو کیا کرنا ہے تو مقداد ابن اسود نے کہا اِذَلَّا نَقُولُكَ مَا قَالَتْ بَنُوا اسرائیل اِذْحَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَا قَاتِلَا بَلْ نُقَاتِلُ عَمَامَكَ وَخَلْفَكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ یا رسول اللہ ہم بن اسرائیل نہیں ہیں کہ کہیں جاؤ اور تو تیرا رب لڑے ہم آپ کے آگے لڑیں گے پیشے لڑیں گے دائیں لڑیں گے بائیں لڑیں گے ہماری لاشوں سے گزر کر وہ جائیں گے بن اسرائیل نے سمندر پار کیا آگے پتھر کے بجھ کی پوجہ ہو رہی ہے یا موسیٰ اجعلنا الہن کمالہم آلہا یا موسیٰ ایک خدا ہمیں بھی لے کر دو اس جیسا یہ بن اسرائیل ہیں اور میرے نبی کا انتقال ہوتا ہے پیر کے دن اور ابو بکر صدیق آوالی گئے ہوئے ہیں اپنی دوسری بیگم کے پاس ان کو خبر ملتی ہے تو وہ بھاگے ہوئے آتے ہیں اور آپ کے چادر ہٹا کر آپ کا ماتھا چومتے ہیں اور گرم گرم آسو ماتھے پہ گرتے ہیں وَخَلِيلًا وَأَصَفِيًّا وَنَبِيًّا اور اس کے بعد اب مسجد میں جاتے ہیں تو شور و فغان ہے اور عمر تلوار لے کے کھڑے ہیں جو کہے گا اللہ کا رسول فوت ہوگیا میں اس کو قتل کر دوں گا وہ اللہ کے پاس گئے ہیں وہ واپس آئیں گے تو وہ بکر ممبر پر آئے کہا عمر اقعد اقعد کھڑے ہوئے آدمی کو کہنا ہو بیٹھ جاؤ تو اقعد اللیٹے ہوئے آدمی کو کہنا ہو بیٹھ جاؤ تو اجلس یہ حسن عربی ہے کہ ہر حیات کے لئے الگ لفظ ہے کھڑے کے لئے اقعد لیٹوئے کے لئے اجلس عمر اقعد کہا نہیں نہیں بیٹھوں گا تو پتہ چل گیا کہ جوش میں ہے ممبر پر آئے ایوہا الناس من کانا یعبد محمد فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْوَا جو محمد کی پوجہ کرتے تھے وہ سن لو کہ انہیں اللہ نے بلالیا ان کا انتقال ہو گیا وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ اور جو ایک اللہ کی پوجہ کرنے والے ہیں ان کا رب زندہ ہے موت سے پاک میرے نبی نے ایسے لوگ تیار کی جنہوں نے میرے نبی کی زندگی کو سچ کر دکھایا اور جانوں کے نظرانے پیش کر کے آپ کی زندگی کو دنیا میں زندہ کیا اس لیے واحد جماعت ہے صحابہ کی جن کی زندگی میں ان کو جنت کے وعدے کر دیے گئے کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَا اس میں سابقین بھی اور لاحقین بھی سب کے لیے جنت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما دیا ہے ایک امت تیار کی ایک امت تیار کی سارے قرآن نہیں پڑھے ہوئے تھے حضرت خالد ابنِ ولید نے فجر کی نماز پڑھائی تھوڑی سی آیات ایک جگہ سے پڑھی تھوڑی سی ایک جگہ سے تھوڑی سی ایک جگہ سے اس طرح کر کے انہوں نے نماز مکمل کی اور نماز کے بعد کہنے لگے لَقَدْ شَغْنِيَ الْجِحَادُ وَعْنِ الْقُرْآنِ بھئی معاف کرنا جہاد کی وجہ سے میں تو قرآن بھی نہیں پڑھ سکا لیکن بنے کیا وہ بنے کیا موتا کی جنگ ہے اور میرے نبی کے سامنے منظر کھل چکا ہے آپ نے فرمایا تھا جب چلے تھے کہ پہلا امیر زید بن حارسہ ہوگا یہ شہید ہو تو پھر جعفر بن نبی طالب ہوگا یہ شہید ہوں تو پھر عبداللہ بن رواحہ ہوں گے یہ شہید ہوں تو پھر جسے مرضی بنا لینا ایک یہودی سن رہا تھا کہلنے گا اے ترہتہ گئے اے گئے ہیں یہ نہیں زندہ آتے اور وہاں ایک لاکھ رومی اور تین ہزار صحابہ تو حضرت زید بن ثابت شہید ہوئے اللہ کا نبی نے کہا تقدم زید فقاتل وقتل ودخل الجنہ ثم اخذ الرائیت جعفر فقاتل وقتل ودخل الجنہ پھر عبداللہ بن رواحہ ایک کونے میں تین دن سے کچھ نے کھایا تھا گوشت کی بوٹی نوچ رہی تھے کہ آواز پڑی جھنڈا گر گیا ہے عبداللہ تو انہوں نے وہیں پھینکا پہلے دو درویش تھے فقیر تھے یہ بڑے مالدار تھے پہلے دو مہاجر تھے یہ انساری تھے چار بیویاں تھیں باغات تھے غلام تھے فَتَرَدَدَ بَعْدَ تَرَدُدَ تو تھوڑی دیر کے لئے بیوی بچے غلام باغات کا خیال آیا تو کہنے لے گے عبداللہ بیویوں کا خیال ہے سب کو تین طلاق باغات کا خیال ہے سارے صدقہ غلاموں کا خیال ہے سارے آزاد اقسمتو یا نفس لتنزلن کارہتن اولتو طاوعن ان اجلب الناس وشد الرن مالی اراکی تکرہین الجنہ اتا لما قد کنت مطمئن اے عبداللہ کافی زمانہ گزر گیا ہے زندگی گزارتے ہوئے چل اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملتو بھی اور جھنڈا اٹھایا اور آگے بڑھے اور آپ نے فرمایا عبداللہ نے جھنڈا اٹھایا اور آگے بڑھے اور قتل ہوئے اور پھر آپ خاموش ہو گئے تھوڑی دیر کے لئے انسار کہنے لگے کہ ہماری اوپر قیامت ٹوٹ پڑی کہ کیوں رک گئے کیوں رک گئے دونوں کی دفعہ تو فوراں فرمائے اب کیوں رک گئے پھر آپ نے کہا وَدَخَلَ الْجَنَّةِ تو انسار نے عرض کی یا رسول اللہ آپ رک کیوں گئے تھے کہا وہ تھوڑا سا اس کے دل میں کھٹک آئی تھی اس لئے جنت میں جانے میں تھوڑی دیر ہو گئی اب جھنڈا گر گیا ثابت ابن اکرم نے جھنڈا اٹھایا کون لے گا یہ جھنڈا انہوں نے کہا تو لے تو بدری صحابی ہے تو لے کہا نہیں میرے بس کا نہیں ہے کسی نے آواز دی خالد کو دو خالد کی پہلی جنگ تھی صلحہ دیویہ کے بعد ایمان لائے اور ان کی پہلی جنگ تھی وہ فرمانے لے گئے میں تو ابھی مسلمان ہوا ہوں کسی اور کو جھنڈا دو کہا نہیں سب نے کہا بس خالد خالد انہوں نے ایک آت میں جھنڈا لیا دودھ جب یوں تلوار کو جب اٹھایا نہ تو میرے نبی نے فرمایا اب اللہ نے اپنے تلواروں میں سے ایک تلوار کو نعم سے باہر نکالا ہے اور انہیں ساری رومیوں کی فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا نو تلواریں ان کے ہاتھ سے ٹوٹیں لڑتے لڑتے اور اتنا روب چھا گیا کہ پورے روم میں دشل پھیل گئے خالد ابن ولید کی یہ لوگ میرے نبی نے تیار کیے تھے ایک امت منائی تھی یہ میرے نبی کا عظیم ترین کارنامہ ہے